اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں زمان میں رکھے اور تمام بیماریوں سے بچائے رکھے آمین ہاں جی تو آج ہم بنا رہے ہیں کچھے کیمے کا کباب جو انتہائی مزے کے بنتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ نیو ہیں وہ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کیجئے ہاں جی تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی یہ چوپر میں نے لیا ہوا ہے کیمہ ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کے ہمارا کیمہ ہے تھوڑی سی اس میں چربی ہے چربی والا آپ نے کیمہ لینا ہے اور دو پیاس میں نے لیا ہے میڈیم سائز کے ان کو میں نے چوپ کر کے اس کا پانی میں نے نکال لیا تھا ہاتھ سے آپ نچوڑ سکتے ہیں اس کو یا کسی مل مل کے کپڑے میں ڈال کے اس کا پانی آپ نچوڑ لیں ہاں جی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے بھونے چنے ہوئے کا آٹا یعنی بھونے چنے ہوئے کو میں نے پیس لیا ہے 3 ٹیبل سپون ہم وہ اس میں ڈالیں گے اس سے بائنڈنگ بہت اچھی ہوگی آپ چاہیں تو بیسن بھی ڈال سکتے ہیں میں بھونے چنے کو آٹا ڈال رہی ہوں 3 ٹیبل سپون ہم نے وہ ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا ڈٹا کٹا ہوا خوش گھنیا ڈے ٹیبل سپون ہاں جی زیرہ پورڈر ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ ڈالیں گے سرخ مرچ پورڈر 1 ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے وہ بھی 1 ٹی سپون اس سے ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا کٹی ہوئی لال مرچ سے وہ ہری مرچ سے میں نے ڈال دیئے ہیں دو چھوٹی ادھگ وہ بھی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاں جی ہرا دھنیا اور پودینہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں 3 ٹی سپون ہرا دھنیا ہے اور 1 ٹی سپون پودینہ ہرا دھنیا اور پودینے سے ٹیسٹ بہت مزے کا آتا ہے ہاں جی ادھرک لیشن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون ایک انڈا میں نے اس میں ڈال دیا ہے انڈا بائنڈنگ کا کام کرے گا اسے ہمارے کباب ٹونڈیں گے نہیں ہاں جی گرم مسالہ پودر میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون ہاں جی اور چاٹ مسالہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں 1 ٹی سپون اسے ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا ہاں جی اب ہم اس کو چوپ کر لیں گے 2 سے 3 منٹ آپ نے اس کو چوپ کرنا ہے اب بہت باری کر لینا ہے ہاں جی وہ نکال لیا ہے ہم نے چوپر سے کیما اب میں اس میں لیمن جوس ڈال رہی ہوں ایک لیمن میں ڈال رہی ہوں ہاں جی اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس میں میں نے ایک چمچ گھی کا بھی ڈال دیا ہے اور اس کو 3 سے 4 گھنٹے ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ہاں جی 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں ہاتھوں پہ آئل لگا لیا ہے میں نے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے کباب آپ نے تھوڑے پتلے رکھنے ہیں اور ہاتھوں سے دبا کے آپ اس کو بنائیں گول شیپ دیجی اس کو ہنجی اس طرح سے بہت موٹے آپ نے نہیں بنانے تھوڑے پتلے رکھنے ہیں آپ نے بہت موٹے آپ بنائیں گے تو اس سے اندر کچھے رہ جائیں گے اس لیے آپ نے کباب تھوڑے پتلے بنانے ہاتھ سے آپ اس کو دبا لیجیے گول شیپ دیکھیں ہنجی اس طرح سارے ہم کباب بنا لیں گے ہنجی فرائنگ پین میں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم باری باری کباب اس میں رکھ دیں گے شیلو فرائی ہم اس کو کر رہے ہیں میڈیوم ٹو سلو کی طرف آپ نے فلیم کر دینا ہے اور اس کو ہم چار سے پانچ منٹ ایک سائیڈ کو پکائیں گے چار سے پانچ منٹ دوسری سائیڈ کو پکائیں گے بہت مزے کہ یہ کباب بنتے ہیں کچھے کیمے کے کباب آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتایا کیجئے کہ میرے یہ ایس پی آپ کو کس طرح لگ رہی ہے آنجی چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے بالکل نہیں ان کو ہاتھ لگا نہ ورنہ یہ ان کے ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے آنجی اب اس کی سائیڈ ہم چینج کر دیں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی ہم چار سے پانچ منٹ فرائی کریں گے آنجی اس طرح سارے ہم نے کباب تل لینے ہیں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے آنجی کباب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں مزدار کچھے کیمے کے کباب ہمارے تیار ہو چکے ہیں آنجی یہ دیکھئے مزدار کباب تیار ہے آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ اور سلات کے ساتھ کھائیے بہت مزے کے لگتے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی اپنے فرنڈز این فیملی میں میری ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیا کیجئے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ بہت مزے کے ہیں